پاکستانی کمیونٹی کے سب سے بڑے مرکز پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں گرینڈ افتار ڈنر کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کانسلیٹ کے افسران، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت سیکر و افراد نے شرکت کی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے عبد الرحمان ورزا اپنیس ریپورٹ میں متحدہ عرب امارات میں بسنے والے پاکستانیوں کے سب سے بڑے ثقافتی مرکز پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں آئے دن کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی رہتی ہے گزرشتہ دنوں سوشل سینٹر شارجہ کے صدر خالد چواری کی طرف سے گرینڈ افتار ڈنر کا احتمام کیا گیا تھا افتار ڈنر میں کانسل جنرل پاکستان کانسلیٹ دوبائی سمیت دیگر افسران، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر کانسل جنرل دوبائی کانسلیٹ احسین محمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی تقریبات سے کمیونٹی افراد کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع بھی ملتا ہے تینکیو بیرے مچ آج میں بڑا شکر ازارو پاکستانی کمیونٹی کا سپیچلی خالد چودر صاحب کا انہوں نے ہمیں انوائیڈ کیا یہ بڑا زبردست ماحول انہوں نے منائے ایک اپورچنیٹی ہمیں پروائیڈ کیے میں آپ کو بتاؤں کہ پہ میں جب میں پہلے یہاں سے آج میں نے دوہزار گیارہ مئی در پوچٹ کا تو کمیونٹی سنٹر کے ساتھ میں بڑے اچھے روا بیتے ہیں اور میں یہاں کونس طرح جوڈی اپنا اس کے لئے آتا تھا ویکلی یا سیکنڈ ویکلی تو آج جو ہے نا وہ یاد ہے بھی ہم نے تازہ کیا this is the first time I come to شارجہ سنٹر اور الحمدللہ کمیونٹی ہماری میں جب کمپیر کرنا ہوں اس ٹائم کے ساتھ اور ابھی بڑی کمیونٹی ہماری بڑی جو ہے نا ان کے آپس میں رہو بیت بڑے سٹرنٹن ہو گئے ہیں کوارڈنیشن ہو گئی لوگ کا ویرنس ہے کہ ہماری کمیونٹی میں بہت پورٹنشل ہیں آہستہ آہستہ انہوں نے اس ریالیزیشن کو لے کے آگے جانا ہے اور میرا میسج یہ ہے کہ دوبے اور یو اے ای ہمارا ایک دوسرا گھر ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ ہماری یو اے ای دوست ہیں میں ہم ان سے ملتا ہوں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارا یہ دوسرا گھر ہے انہوں نے کہتا ہم نہیں یہ آپ کا پہلا گھر ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اپنا گر سمجھیں جس طرح پاکستان ہمارا گھر ہیں پاکستان سوشل سینٹر شارجوں کے صدر خالد حسین چاظری کا کہنا تھا کہ رمضان مبارک کے بابرقدمہ میں پاکستان کی ترقی کے لیے دعا گوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح سب سے پہلے تو میں رمضان مبارک کے بابرقدمہ میں سب کو رمضان کرم کہوں گا رمضان کے مبارک بات پیش کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں جتنے دوست یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان کی ترقی کے لیے بابرقدمہ میں دعا گوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنے بہت زیادہ ترقی دیں اور ہمارے ملک کی جو اس ٹائم حالات ہیں ان کو بہتر سے بہتر کریں تقریب کے آخر میں یوم پاکستان کی مناظبت سے کیک بھی کاتا گیا رمضان کا مقدس مہینہ سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر اور فکر قصیر تلاوت اور نوافل اور صدقہ خیرات کا باعث بنتا ہے موسیقی